سیکھپورا بھارت کے بیہار راج کے 38 جلوں میں سے ایک ہے جلے کا مکھیالے سیکھپورا میں اسی تھے یا جلہ مونگیر ڈیویجن کے انترگت آتا ہے سیکھپورا بیہار راج کا سب سے چھوٹے جلوں میں سامل ہے سیکھپورا اتحاسی کیوم سانسکرتک روپ سے بہت ہی پراشین نگلی رہی ہے کہا جاتا ہے کہ پانڈو بنباس کے دوران کچھ کال یہیں پر رہے تھے نگلی میں استدگری ہنڈا پربت پر بھیم کی پتنی ہیڈمبا دیوی کا نماز اسطحان تھا وہاں پر آتھ پراشین سیو مندر بنا ہوا ہے یہاں مندر پہاڑ کے سب سے اوچھی چھوٹی پریسط ہے جسے بابا کامیسر ناتھ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر سیوراتری کے پر پر میلی کا ایوجن کیا جاتا ہے جس سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ یہاں پر اکتر ہوتے ہیں سیگپورا جلہ پہلے منگیر جلے کا انمندل ہوا کرتا تھا پور مکمنٹی لالو پرساد یادوں نے اسے جلے کا درجہ دیا تھا 31 جولائی 1994 نبے کو سیگپورا جلہ منگیر جلے سے الگ کر کے ایک ستن جلہ بنایا گیا دوستوں اگر آپ کو یہاں بیڈیو پسند آیا ہے تو کرپیہ بیڈیو کو سبسکرائب لائک پتہ سیر کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی جانکاری آسانی سے ملتی رہے ایسی مانتا ہے کہ یہاں پر ایک صوفی سند حجرت مقدوم ساہ سیف رحمت اللہ علیہ نے سیگپورا سہر کی استحاپنا کی تھی آج بھی اس سہر میں مسلم آبادی اچھی خاصی ہے اور کئی گاؤں میں بھی مسلم راجے مہراجے ام جمیدار تھے یہاں کے مسلم لوگ کافی اچھے اچھے پدوں پر آسین ہیں اور یہاں کے مسلم لوگ ہندو دھرم کے ساتھ بھائی چارہ کے ساتھ یہاں پر نواز کرتے ہیں انہی میں سے ایک حسین آباد پڑھتا ہے حسین آباد نباب پروار سے فلمی دنیا کی مسور ابنیتری کم کم بھی آتی تھی لیکن برطمان میں حسین آباد نباب کے پروجنوں کی حالت اچھی نہیں ہے سیگپورا جلہ کا کل چھت پھل چھت سو نوازی ور کلومیٹر میں فہلا ہوا ہے سیگپورا جلہ اپنے کئی پروسی جلوں سے لگا ہوا ہے سیگپورا جلہ کے اتر میں نالندہ اور پٹنا جلہ دچھر دیسہ میں نوازہ اور جمعی جلہ پورب دیسہ میں لکھی سرائے جلہ تتھا پسچم دیسہ میں نالندہ اور نوازہ جلہ سے گھیرا ہوا ہے سیگپورا جلہ میں ایک انمنڈل چھے پرگھنڈ ایک لوگ سبحان نروازی چھتر تتھا دو بیدھان سبحان نروازی چھتر آتے ہیں دو ہجار گیارہ کے اترکاری جنگڑنا کے انصار سیگپورا کی کل آبادی چھے دسملو چھتیس لاکھ سربے کی گئی تھی جس میں پورسوں کی کل آبادی تین دسملو ونتیس لاکھ تھی تتھا مہلاؤں کی کل آبادی تین دسملو جیرو چھے لاکھ تھی یہاں جلہ بیہار راج کا نیونٹم جن سنکھیا والا جلہ ہے جلے کا لنگان پات نو سو تیس ہے یعنی یہاں ایک حجہ پرس پرت نو سو تیس مہلائے ہیں سیگپورا جلے کی ساچھرتہ در تیسر دسملو ستاسی پرسنٹ ہے دھارمی جنگڑنا دو ہجار گیارہ کے انصار جلے میں ہندووں کی جن سنکھیا تیراننوی دسملو انصار پرسنٹ ہے جبکہ مسلموں کی آبادی پانچ دسملو باننوی پرسنٹ ہے اند دسملو کی بات کریں تو جلے میں عیسائی جیرو سملو جیرو پانچ پرسن سکھ جیرو سملو جیرو ایک پرسن بوچ جیرو سملو جیرو ایک پرسن اور جین جیرو سملو جیرو ایک پرسن لوگ یہاں پر نواز کرتے ہیں سیگپورا جلے کی بھاسہ ہندی اردو اور مگدی میں بھولی جاتی ہے سیگپورا جلے میں ایتحاسی کے امدھارمک دشتی سے کچھ درسنی اصطل یہاں پر بنے ہوئے ہیں کامیسورنات مندر یہاں مندر قریب 800 فٹ کی اچائی پر گری ہندہ پہاڑ پر اس پہاڑ کی چوٹی پر بھگوان سیو اور ماتا پاربتی کا مندر بنا ہوا ہے یہاں مندر بہت ہی پراشین مندروں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں پوجا کرنے سے بھگوان سیو کو جلاب سیکھ کرنے سے نسانتان دمپتیوں کو سانتان کی پرابتی ہوتی ہے سری بشرو دھام مندر یا مندر بربیغہ نوادہ روڈ پر بربیغہ سے پانچ کلومیٹر دچھڑ دسا میں سامنس گاؤں میں استطلت ہے اس مندر میں بھگوان بشرو کی سات دسملوں پانچ فٹ اوچی ایک اتینتھی درلپ پرطماس تھاپیت ہے اس مندر میں بشرو بھگوان کے کالے پتھر کی مورتی ہے یا ایک درلپ مورتی 1992 میں تالاب کی کھدائی کے دوران ملی تھی دوستوں سیکھپورا جلا کے بارے میں جانکاری کیسے لے گی ہمیں کمنٹ باکس میں جیرور بتائیں اگر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں جائے ہند